سمسکار دوستوں آپ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے چینل نیچرس ورلڈ میں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے پلی لیسٹ میں ایڈ کریں دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے گربہ وستہ کے بعد بالوں کی گرنے کی سمجھ جا کا گھریلو علاج کئی عورتوں میں گربہ وستہ کے دوران بال موٹے گھنے اور لمبے چمکدار ہو جاتے ہیں ایسا ان کے سریر میں ایسٹروجن ہارمون کی ماترہ کے بڑھ جانے کی کارن ہو جاتا ہے ایسٹروجن کی ماترہ بڑھ جانے کی کارن سر کے چیدہ تر بال گروئنگ فیج میں آ جاتے ہیں اور لمبے سمیتر گروئنگ فیج میں ہی رہتے ہیں جس سے بال گھنے ملائم لمبے وچمکدار ہو جاتے ہیں پرنتو بچے کے جنم کے بعد یا ڈیلیوری کے بعد ایسٹروجن ہارمون کی ماترہ ایک دم سے کم ہو جاتی ہے جس سے کی بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بالوں کی لٹوں کی لٹیں گرنے لگ جاتی ہے اور بالوں کی چمک چلی جاتی ہے کئی بار پریگننسی کی دوران مس کیریج یا ابورشن ہو جاتا ہے تب بھی ہارمون کا سنتولین گڑ بڑا جاتا ہے تثہ بال جھڑنے لگ جاتے ہیں تو دوستوں اس کو کس طرح سے روکیں آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی نسکے بتانے جا رہے ہیں پہلا جو ہے وہ ہے سنتولید بھوجن یا بیلینچ ڈائٹ اپنی ڈائٹ میں فلوں اور سبجیوں کا خوب استعمال کریں جیسے کی پالک پتہ گوبی لوکی اور موسمی فل یعنی سیزنیبل فروٹس سلاد میں گاجر پیاج اور ہرے دنیا کا سلاد کھائیں یہ بال جھڑنا روکتا ہے کیونکہ اس سلاد میں فاسفورس کی ماترادی کوتی ہے جوس کے روپ میں آپ ککڑی گاجر اور پالک کا رس ایک گلاس روچ پی سکتے ہیں دوسرا جو ہے میتھی دانے سے اپچار رات کو سوتے زمیں میتھی دانوں کو پانی میں بھگو دیں تتہہ صبح اٹھ کر جس پانی میں میتھی دانیں بھگوئے تھے اس کو نتھار کر الگ کر لیں تتہہ اس پانی سے سر پر مالیس کریں اور اس کے بعد ٹاول کو سر پر باندھ لیں اور چار گھنٹے تک بندے رہنے دیں پھر سیمپو کر لیں اور کنڈیشنر کا پریوک کریں تیسرا جو ہے نیمبو سے اپچار جیتون کا تیل، مہندی، انڈے کی جردیاں ایک یوک اور نیمبو کا رس لے کر ان کا مشرن بنا لیں اور سر پر بالوں کی جڑوں میں اور پورے سر پر لگا لیجئے پھر ایک گھنٹے کے بعد بال دھو لیجئے اور چوتھا ہے مہندی سے اپچار مہندی کی پتیوں کو پانی میں اوبال لیجئے پھر تھنڈا کر کے اس کا پانی نہیں تھار کر اس پانی سے سرد ہوئیے ایسا ہفتے میں ایک بار کریں ایک یوک سے اپچار پانچوا انڈے میں سے جردی یا اس کا پیلا بھاگ نکال لیجئے اور سر پر لگا کر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد سیمپو سے بال دھو لیجئے اور چوڑے داتوں کی کنگے سے کنگی کر لیجئے ایسا ہفتے میں ایک بار کریں اور چھٹا جو ہے گرم کیشٹر اویل یا ارنڈی کی تیل سے اور بادام کی تیل کو ملا کر کے سر پر مالس کریں ہفتے میں ایک بار کریں اور ساتوہ جو ہے ایلویرہ سے اوچار جو ہے ناریل کا تیل تدھا ایلویرہ کی جیل کو ملا کر اس سے سر پر مالس کریں آدھے گھنٹے تک چھوڑ دیں پھر گنگونے پانی سے دھو لیں ایسا آپ ہفتے میں تین بار کر سکتی ہیں اس کے لئے دوستوں جو ساو دھانی آپ کو رکھنی ہے وہ ہے بہت زیادہ گرم پانی سے بال نہیں دھونے ہیں گنگونہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ گرم پانی سے بال نہ دھویں دوستوں آج کے لئے اتنا ہی ہماری چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو اپنی پلیلیسٹ میں ایڈ کریں